اسلام ایم جی کاشکار بھائیو اور ویورز آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بیڈ دو ہزار چوبیس میں جو ہے حکومت کی طرح سے جو ہے میگا کسان پیکج کا جو علان کیا گیا ہے اس میں کسان اور زراعت کو کیا فائدہ دیا گیا ہے تو وفاقی حکومت کی طرح سے آج جو بیڈ کا علان کیا گیا ہے اس میں جو ہے وہ ذریع کردوں کی مد میں کتنا اضافہ کیا گیا ہے کون سی مشینری کے اوپر ٹیکسز ختم کیے گئے ہیں کون سی اور چیزوں پر ٹیکسز ختم کیے گئے ہیں جو کہ زراعت سے تو یہ تفصیلہ جانتے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے کہ پچھلے سال حکومت نے اٹھارہ روپے جو ہے وہ ذریع کردوں کی حد بڑھائی تھی تو اس سال جو ہے ذریع کردوں کی حد کو اٹھارہ روپے سے بڑھا کر ساڑھے بائیس روپے کر دیا گیا ہے اس کے بعد حکومت نے جو ہے ایک اور بڑا احملان کیا ہے کہ جو ذریع ٹوولز ہیں یعنی کہ جو ذراعت والے ٹوولز ہیں وہ کاش کا ذراعت کو چلانے میں بیجلی اور ڈیزل کی کپت میں کافی خرائط اس حوالے سے گورنمنٹ نے احملان کیا ہے کہ جو ذریع ٹوولز ہیں ان کو جو ہے وہ شمسی طوانے پر منتقل کیا جائے تو پچاس ہزار ٹوولز کو جو ہے وہ شمسی طوانے پر منتقل کرنے کے لیے جو ہے وہ تیس سرور پر مقصر کر دی گئے ہیں اگلی بات کریں گے جی بیجوں کے حوالے سے ایک اچھا اقدام کیا گیا ہے کہ جیسے گندم ہے کپاس ہے مکی کا جو سیڈ ہوتا ہے جو باہر سے جب لائے جاتا ہے تو بڑے اس پر بہت زیادہ ریٹ اس کا ہوتا ہے تو ان کی میاری بیجوں یعنی ہائیرڈ بیجوں کے اوپر جو ہے تمام قسم کے ٹیکسز اور ڈیوٹیز کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے یعنی اب ان کی قیمتوں میں بھی جو ہے وہ کمی ہوگی اس کے بعد جو ایک احملان کیا گیا ہے وہ چاول کی کاشت کے حوالے سے ہے کہ چاول سے منتقلہ جو مشیری ہے جیسے ڈرائر ہے رائس ہیڈر ہے رائس ہارویسٹر ہے تو ان کے اوپر جو ہے تمام ڈیوٹیز اور ٹیکسز جو ہے وہ ختم کر دے گئے ہیں تاکہ ان کو درامت کر کے کاشکار جو ہے وہ بہتر فیدہ حاصل کر سکے اس کے علاوہ اگلی بات کریں گے جو کہ ہارویسٹر کے حوالے سے ہے حکومت یہ چاہتی ہے کہ کاشکار جو ہے بروقت اپنی فصلوں کو ہارویسٹ کرے تو ہارویسٹر کو فروغ دینے کے لیے ہارویسٹر کی درامت پر تمام ڈیوٹیز اور ٹیکسز قتم کر دی گئے ہیں اس کے علاوہ زتون کی کاشکو انڈسٹری طور پر فروغ دینے کے لیے ستر کروڑ روپے مقصر کیے گئے ہیں یوریا جو انٹرنیشنل بوٹڑ یوریا ہے اسے مگوانے کے لیے چھے روپے مقصر کیے گئے ہیں اسی طرح دہاتوں میں ایگرو انڈسٹری کو فروغ دینے کے لیے پانچ روپے مقصر کیے گئے ہیں کردوں کی مد میں اور اجناس اور فوڈ پروسیسنگ جو پروسس ہے اس کے جو ٹیکسز کی چھوٹ ہے وہ آئندہ پانچ سال کے لیے سے ختم کر دی گیا ہے یعنی اس کی مادہ بھی اس میں اضافہ کر کے اسی کروڑ روپے جوہاں کر دی گیا ہے اس کے علاوہ سولر سیکٹر سے جڑے تمام علاوات انویٹرز بیٹریز سولر پینل جو ہیں ان کے اوپر تمام ڈیوٹیز اور تمام ٹیکسز جوہاں وہ ختم کر دی گئے ہیں جن سے ان کی قیمتوں میں جوہاں وہ کمی ہوگی کاشکار بائیو امید کی جائے گی کہ وزیر خزانہ اس حق ڈار کی طرف سے جو بیجٹ پیش کیا گیا ہے سال دوہدار چوبیس کا اس میں جو جو کسان پیکج کا اعلان کیا گیا ہے اگر ان کے اوپر مکمل طور پر عمل ہوتا ہے تو زراد میں جو ہے وہ کافی بہتری آئے گی اس کے علاوہ مزید اقدامات کیے جائیں گے تو زراد جو ہے اس میں بہتری آئے گی اور ملک میں خوشحالی آئے گی اور ہمارا فور سیکیورٹی کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا شکریہ جی